دوستوں آپ کو کورونا کے بارے میں دیش کا بچہ بچہ جانے لگایا کہ کورونا کیا ہے کہاں سے آیا کیسے ہوتا ہے تو یہ سب بتانے کی بیسے آپ لوگوں کو بیسے ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ جانا ضرورت ہے ضروری ہے کیونکہ یہ اس کے جو شروعاتی لکچن ہے بہت ہی نارمل ہوتے ہیں جیسے کی سردی جو کام سے یہ شروع ہوتا ہے پھر گلے میں پیشن کو دکت ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کا جو بائیرس ہوتا ہے کورونا بائیرس وہ گلے پہ جیادہ افیکٹ کرتا ہے اس لیے گلے پہ اس کا پریباو بہت جیادہ ہے گلے کے بعد اس پہ فیور آنے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو دوستوں گلے پہ اس کا پریباو بہت جیادہ ہوتا ہے پھر اس میں بکھار آنے لگتا ہے بہت جیادہ فیور آتا ہے اور پھر بریت لیسنس سٹارٹ ہو جاتی ہے پیشنٹ کو سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اسی کی ویسے اس کی جان چلی جاتی ہے اور بھی اس کے سریروں کے جو دوسرے انگیں ان پر بہت زیادہ پرواب ہے لیکن اس کا جو ہے ہائی فیور بریت لیسنس پیشنٹ کو یہ دی سانسوں میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے سری جو کام کے بعد تو اس کو کسی نہ کسی ڈاکٹر کو آس پاس کے دکھانا بہت ضروری ہے اور بیسے زیانہ میں ان لوگوں کا رکھنا ہے کہ جو بریت سے آئے ہوئے ہیں کیونکہ جو وائیرس ہے انہی کے مادیم سے ہمارے دیش میں آیا ہے اس لیے ان لوگ کا بیسے زیادہ دھیان رکھنا ہے دوستوں اس بارے میں ہمیں بریس سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر آ کر کس کس سے ملے ہیں جیسے ہم لوگ داہر دیکھ رہے ہیں کنی کا قپور کا دوستوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چین کی شروعات ہوئی ہے یہ بریز سے آئے لوگوں سے ہوئی ہے پھر وہ یہاں پر آ کر جن جن لوگ کے سمپرک میں آ رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے فیل رہا ہے اور ایک بار وہ جہاں پہ جیسے کوئی پیشنٹ ہے جو افیکٹیڈ ہو چکا ہے وہ ٹرین میں گیا پھر اس نے جسیس کو ٹچ کیا ہوا ہے اس کے بعد کوئی دوسرا آتا ہے اس جگہ کو ٹچ کرتا ہے اس میں ہاتھ لگتا ہے پھر وہ پیشنٹ اپنے ان ہاتھوں سے آنکھوں پہ یا کانٹ میں یا موں میں لگا لیتا ہے تو وہ جو بیرس ہے وہ انٹر ہوتا ہے ہماری باڈی میں اور اس کے بعد وہ دیرے دیرے اپنا کام کرنا چالو کر دیتا ہے جس کے کی لکچرڈ چودہ سے پندہ دن میں لکچرڈ پورے ڈبلپ ہو جاتے ہیں شروع بات میں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم اس روگ سے پیڑت ہو چکے ہیں لیکن چودہ پندہ دن میں ہمیں سارے سمٹم آ جاتے ہیں جیسے کی شروع بات سردی جو کام سے ہوگی پھر اس کے بعد اس کے بقائے لکچرڈ ہیں فیور بہت تیجھانے لگے گا اور ساس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگے گی تو اس طرقے کے جب ہمارے لکچرڈ آ جاتے ہیں تو اس سمیں جو پیشنٹ ہے اس کی جواب داری بنتی ہے کہ وہ اپنے چہرے پر ماسک لگا کر رکھے تاکہ اس کے جو کٹانو ہیں وہ کسی دوسرے ویکٹی کو تبہاو نہ ڈال پائے کسی دوسرے کو افیکٹ نہ ہو اس لئے یہ اس کی ایک جواب داری ہے کہ وہ اس طرقے سے ماسک لگا کر رکھے تو دوستوں اس کے بارے میں ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ چار سٹیج میں باٹا گیا ہے اس کو کرونا بائرس کو چار سٹیج میں باٹا گیا ہے اس کی جیسے پہلی سٹیج جو ہے کہ جو بدے سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو پہلی سٹیج میں رکھا ہے تو جو بدے سے لوگ آ چکے ہیں ان کو پہلی سٹیج میں رکھا ہے اس کے بعد جو دوسری سٹیج ہے اس میں جو بدے سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے پریجنوں یا رستدار یا جو قریبی جون کے سمپرک میں آ چکے ہیں اور وہ افیکٹیڈ ہو چکے ہیں تو یہ سیکنڈ سٹیج ہے جو کی نکل چکی ہے ہمارے بھارہ دیس کی پہلی سٹیج بھی کلیر ہو چکی ہے دوسری سٹیج اب جو تھرڈ سٹیج ہوتی ہے اس میں یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ جو افیکٹیڈ پرسن ہے وہ کن کن لوگوں سے ملا ہے جیسے کوئی بندہ ہے کوئی پیشنٹ ہے جو افیکٹیڈ ہے وہ پونہ سے دلی سپوز زیادہ ہے تو اس بیچ میں وہ ٹرین میں کس کس لوگوں کے سمپرک میں آیا ہے یہ پتہ نہیں ہے تو یہ والی جو سٹیج ہے تھرڈ سٹیج یہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس میں بیماری کے بڑھنے کے ملٹیپلائے ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس لیے ہم لوگ سب سے خطرناک سٹیج میں آ چکے ہیں دوستو جو چوتھی سٹیج ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک اور بھیانک ہے کیونکہ اس میں جو افیکٹیڈ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ماتہ میں افیکٹیڈ ہوں گے اور اس سمیں سرکار اس بیماری کو نیانتر نہیں کر پائے گی کیونکہ بہت زیادہ افیکٹ لوگ ہو چکے ہیں اور اتنا ہم لوگ نیانتر نہیں کر پائیں گے اور بچاؤ کرنا ہے اور اس بچاؤ کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے جو ہم لوگ مل جل رہے ہیں جو شوشل گیرنگ یا سوشل انٹریکشن ہوتا ہے اسے ہمیں روکنا ہے تب ہی ہم چوتھی سٹیج میں جانے سے بچ سکتے ہیں اور وہی ہماری ایک لائف لائن ہے اس لیے دوستو سبھی لوگوں سے نیویدہ نہیں کہ آنے والے ایک ہفتے صرف ایک ہفتے اس بات کا کنٹرول کر لیں کہ ہمیں سوشل انٹریکشن سوشل گیرنگ نہیں کرنا ہے کہیں بھی پبلک پیس نہیں جانا ہے یدی بہت زیادہ جدورت ہو تو ہی جائیں گے انیتہ ہم نہیں جائیں گے یعنی ہم ایسا پیتنے کر سکیں تو ہم لوگ اس بہینے بیماری سے بچ سکتے ہیں ورنہ آنے والا جو ایک ہفتہ ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا کیونکہ ہمارے دیش میں جو ہم میکزیوم دیکھتے ہیں کہ گرامینڈ لوگ زیادہ ہیں گاؤں میں اتنی صوبیدائیں نہیں ہیں نہ تو ہاتھوں نہیں کی صوبیدائیں نہ اتنا آوینے سے لوگوں میں یدی وہاں پر یہ وائرس افیکٹ کرتا ہے تو ہمیں بہت تیجی سے اس کے پیشنٹ بڑھتے ہوئے ملیں گے جو کی ہو سکتا ہے لاکھوں میں پہنچ جائیں تو دوستو اس بہینے کے استردی میں پہنچنے سے پہلے میرا سبھی لوگوں سے نویدن ہیں پوری سرکار پوری ڈاکٹرز کی ٹیم اور آرمی پولیس فورس سبھی لوگ آپ لوگوں سے بار بار ریکسٹ کر رہے ہیں نویدن کر رہے ہیں کہ کسی بھی پبلک پیس پر اکھٹے نہ ہو بس یہی سابدھانی ہے اسی طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں دوستو نہیں تو آنے والی ستی بہت خطرناک ہوگی تو میرا آپ لوگوں سے یہی نویدن ہے کہ خود بھی بچیں دوسروں کو بچائیں دیس کو بچائیں اور کورونا کو بگائیں جائیں جائے بھارت